اسام بن مستلق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور جب آمنہ سامنہ ہوا تو اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کی گالیوں کو سنتے رہے جب اسے سبر نہ آیا کہ یہ تو بول ہی نہیں رہے ظاہر ہے جب کسی کو گالی دی جائے تو اسے غصہ آتا ہے وہ تل ملا اٹھتا ہے لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کا نمونہ بنے رہے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھٹی دی تھی اس گھٹی کا اثر یہ ہے میرے آقا کریم علی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی گالیاں سن کر آپ تحمل اور برد باری سے آپ ان کا جواب دیتے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے دشمن کو بلکہ آپ نے ان کی گالیوں کا جواب تک نہیں دیا اس نے یہ دیکھا کہ ان کو تو کچھ ہوا نہیں تو انہوں نے ماذا اللہ آپ کے والدے گرامے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکنا شروع کر دیں وہ گالیاں دیتا کہ آپ خموشی سے سنتے رہے جب وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اعوذ باللہ پڑھی پھر بسم اللہ پڑھی تعوذ پڑھی پھر تسمیہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خزی العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین وإن ما ينزغنك من الشیطان نزم فاستعز باللہ انہو سمیع علیم انہ الذین اتقو اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فإذا ہم مبصرون وإخوانہم یمدونہم فی الغیس ملا يقصرون یہ سورہ آراف کی آخری رکوع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیات کو امام علی مقام امام حمام سیدنا ابو عبداللہ الحسین سبت الرسول ریحانت الرسول رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمایا تو جب انہوں نے اس نے ان آیات کو سنا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تلاوت ختم فرمائی چند آیات تلاوت کر چکے تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا بوجھ ہلکا کرے اللہ تیرا بوجھ ہلکا کرے میں تیرے لئے مغفرت کی دعا ہی کر سکتا ہوں ہمیں اپنے بڑوں کی طرف سے ایسا ہی حکم کیا گیا ہے کہ گالی دینے والوں کو جواب گالی سے نہ دو جب یہ طرز عمل عسام بن مستلق نے امام علی مقام ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھا نا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا وَمَا عَلَىٰ بَجْهِ الْأَرْضِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ عَبِيْهِ کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے آج کے بعد مجھے آپ سے اور آپ کے والدے گرامی سے زیادہ روح زمین پر کوئی محبوب نہیں ہے تو معنی کیا نکلا جب گالی کا جواب گالی سے دیا جائے گا تو اپنا بھی بیگانہ ہو جائے گا اور جب گالی کا جواب خندہ پشانی سے حوصلے سے تحمل سے برداشت سے بردباری سے دیا جائے گا تو بیگانہ بھی اپنا ہو جائے گا امام علی مقام نے اس طریقے کار کو اختیار کیا ہم پورا محرم الحرام ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہے کوئی اہلِ بیعت کی گستاخی کرتا رہا کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا رہا کوئی اہلِ بیعت کی آڑ میں ماذ اللہ ماذ اللہ اصحابِ رسول پر لانتان کرتا رہا اور کوئی ماذ اللہ علی یعظو باللہ اہلِ بیعتِ اطحار کی اداوت میں بغض میں کینا پروری میں ماذ اللہ علی یعظو باللہ کہ وہ صحابہ کا طرف دار بنا رہا لیکن اہلِ بیعت کو بکتا رہا ہمیں حکم کیا ہے ہمیں حکم یہ ہے جنابِ والا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعتِ اطحار کی عزت و توقیر بجا لائیں کہ وہ بھی ہدایت کے امام ہیں اور ہم ان ہستیوں کا بھی احترام کریں جنہوں نے ڈیریکٹ بغیر واسطے کے قرآن بھی سیکھا ہے تو اس ہستی سے جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے حدیث بھی سیکھی ہے شریعت بھی سیکھی ہے تو اس ہستی سے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کبھی کلام ہی نہیں کیا جن کی شان یہ ہے جن کی شان یہ ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے تو گویا اسی واسطے ہمارے آئمہ نے تو تفریق کرتے ہوئے تعریف یہ کی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے کلام کو پیش کریں تو یہ قرآن ہے اور جب اللہ کا حکم پائیں اور پھر بولیں کلام آپ کا ہو حکم رب کا ہو وہ حدیث ہے نہ سمجھا رہے ہیں یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی طرز زندگی کو کس نے اپنانا ہے ہماری زبانوں پر گالیاں زیادہ ہیں بلکہ آج کل تو دوستوں نے طریقہ یہ اختیار کر رکھا ہے گہرے سے گہرا دوست اپنی گہری دوستی کو اور دیرینہ محبت کو گالی سے جتلاتا ہے وہ آئے تو استقبال گالی سے وہ جائے تو الودہ گالی سے اور چلے ہیں اور فلانیاں ٹنگڑیاں جا رہے ہیں اور میں تینوں اینج کیتا آگئے ہیں یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے میرے بھائی یہ کام حسینیوں کا نہیں اگر حسینیوں کا یہ کام ہوتا تو پھر حسین خود عسام بن مستلق کو گالی سے جواب دے سکتے تھے مگر آپ نے گالی سے جواب نہیں دیا